بہت شکریہ آپ کا جوی اللہ کی بڑی مربانی ہے اللہ کا بڑا احسان ہے میرے ماں باپ کی والدہ تو پشتہ سال اللہ کے وہاں چلی گئی ان کی وہاں سے بھی دعائیں تھی اور والد خاص سار پر دعائیں تھی اللہ نے فتح کی اور کیا کہتے ہیں سب سے امپورٹن چیز ہے کہ کل ادم کیا ہے ہائی کورٹ کی آرڈر کو کل ادم کیا ہے الیکشن کمیشن کی آرڈر کو ناہیلی جو تاہیاتی سے ختم کی ہے ایس سینیٹر مجھے بحال کی ہے اور بحالی کے بعد جو سب سے امپورٹن چیز میرے لیے انسان سارے کام عزت کے لیے کرتا ہے تو چیف جسٹس محترم چیف جسٹس صاحب اور ان کے محترم بینچ نے میرے لیے جو الفاظ ادا کی ہیں وہ اللہ کی بڑی رحمت ہے میرے لیے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے کیریکٹر شو کیا ہے آپ نے گریس شو کی ہے اور آپ نے انسپائرنگ کانفرنس دکھایا ہے تو اگر سپریم کورٹ کے ہائیس پیڈیسٹل سے چیپ ہونرر بل چیپ جسٹس ان کے پینل سے بات آتی ہے تو یہ میرے لیے بہت ہی زبردوس چیز ہے میرے لیے اچیومنٹ ہے زندگی کے اندر اور آؤٹ آف گریس کیونکہ میں نے ایک غلطی لیگلی کی تھی جس کا انہوں نے ورڈ بھی یوز کیا ایرر جس کا مطلب ہے کہ ایرر لیگل ایرر تھا اور پورا پورا مجھے انصاف ملیا گریس فولی میں اس کو ریزائن کروں گا اور یہ سیٹ ویسے بھی اللہ تعالی نے عمران خان صاحب کو وسیلہ بنایا تھا تو یہ انہی کی سیٹ تھی تو میں نے ویسے بھی ریزائن کرنا تھا اور اپنی ریز شو کرنے کے لیے بھی وہ کرنا تھا ریزائن میں کل الیکشن ہو چھ مہینے بعد ہو یا اگلے گھنٹے ہو میں اس کے لیے اہل ہوں اور جس دن تک میرا ریزنیشن نہیں جاتا اس دن تک میں سینیٹر ہوں تو میرے پرکس ان پرویلیج بھی وہاں رہتے ہیں جو میرے لیے اتنے ریلیونٹ نہیں ہے اور جو جو سیٹ میرے مقابلے میں جیتے تھے پیوز پارٹی کے ان کی سیٹ بھی آج کے دن میں سینیٹر نہیں ہے میں ہوں باقی آپ کو سوال تو بتائیے یہ بتائیں کہ یہ جو آج جیوڈیشل گریس کہہ لیں ہیں جیوڈیشل این ارو کہہ لیں جو آپ کو ملا ہے کیا جو باقی لوگ سکسی ٹو ورن ایف اے ڈس پالی فائی ہوئے ہیں انہیں نہیں ملنا چاہیے اور ٹو سا اس کے ساتھ جو بڑی تائناتی لیا ہے بڑی تائناتی کے بعد جو ایران خان صاحب نے ڈبل یو گن لیا ہے کہ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ یہ بیرنٹ پہ تائناتی نہیں سب سے پہلے تو یہ کہ میں آپ کو بہت ہی تگڑا ریپورٹر مانوں گا اگر یہ جوڈیشل این ارو کی بات آپ سیف جسٹس کے سامنے جا کے کہیں تو مزہ بھی آئے بی روک کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے نا آپ یہ بات سیف جسٹس کے سامنے جا کے کہیں تو پھر وہی آپ کو جواب دیں گے دوسری چیز یہ کہ دیکھیں میرے کیس میں میں سپریم کورٹ کے آرڈر کو من و من مانتا ہوں اس کی حزت کرتا ہوں لیکن پیرل جو پچھلی مثالیں ہیں اس میں این ارو نہیں اس میں تو ریل سٹیٹ بھی کیا گیا ہے جس میں سی ایم سندھ ہیں آج کے سادیا عباسی کا کیس ہے مرون رحمان ملک صاحب کا کیس ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح دی میں اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں کروں گا میں مطمئن ہوں اب میں نے جیسے ہی کہا کہ میرے لیے تین لفظ بڑے امپورٹنٹ ہیں میرے آپ کے لیے ہم سب عزت کے لیے صبح نکلتے ہیں شام و گھر جاتے گریس دکھائی ہے میرے لیے کہا گیا چیف جسٹس صاحب نے مجھے کہا گیا کہ انسپائرنگ آہ کانفرنس ہے اور کیاریکٹر دکھا ہے یہی تین چیزوں کے لیے میں اور آپ ہم سارے نکلتے ہیں اللہ کی رحمت ہے اور میرے لیے سیکنڈ امپورٹنٹ یہ کہ فائنلی ہائی کوٹ اور الیکشن کمیشن کا جو آرڈر ہے وہ کل ادم ہوا ہے نل ان بوائد ہوا ہے ڈیفیٹیڈ ہوا ہے بیٹی آئی کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہے اس کا بڑا خاند میں ہے یہ پی ٹی بی آپ کو بڑی کمریج دیتا ہے ویسے میں بھول جاتا ہوں اب میں یہ پی ٹی بی کا خود ہی پوچھ لیا کروں کہ آیا ہے نہیں آیا باقی تو آپ دوستوں کا بلاتا تھا میرا تعلق امران خان صاحب سے ساتھ تھا ایمان خان صاحب سے ہے اور رہے گا پیار و اتنام کرشتہ پی ٹی ان کی پارٹی تھی تو میں اس پر تھا بھائی اس طرح تو میں کوئی کومنٹ میں نا جج کے عوضے پر ہوں تو میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا تھا کوٹ میں ان کا کیس ہے جو بھی ہو اب بھائی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جو ایمپورٹن اپوائنمنٹ والیٹی وہ ہو چکی ہے اب آپ پولٹی کا حالات اس طرح جاتے دیکھنے ہیں الیکشن آپ کی پاس کا انکومیشن ہے کب ہوتا ہوتا ہے؟ ٹائم پر ہوگا؟ دیکھیں الیکشن ایک تو تائناتی جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ حدیث ہے کہ آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالی جس کو عزت دینا چاہے دے اور جس کو نہ دینا چاہے نہ دے تو کوئی اللہ نے کسی کو دینا ہے تو کوئی روک نہیں سکا اللہ نے دینا تھا دونوں قابل افسر حافظ قرآن ایماندار اور ساری لسٹ میں قابل عزت لوگ تھے لیکن انسانوں نے بہت طاقت لگائی لیکن اللہ نے دینا تھا تو اللہ نے دیا اور پاکستان کی کچھ نصیبی ہے کہ ہمیں ایسے سپس الار ملتے رہیں اور مل دیں گے آگے بھی دوسری بات ہے کہ جہاں تک آپ الیکشن مانگنا ارلی الیکشن مانگنا ہمارا آئینی حق عمران خان صاحب کا آئینی حق ہے الیکشن ٹائم پہ ہونا وہ بھی آئینی چیز ہے تو یہ تو ابھی کھیل چلتا رہے گا میں سلام علا صاحب یہ بتالی کہ آپ کی نائلی ختم ہو گئی آپ نے آنسباتے میں کہا کہ کیسے اپنے روز تعلق دیئے تو اگلی الیکشن آپ کس پارٹی کے ساتھ لڑے کیا سیاست تعلق دیکھیں دیکھیں جی میں نے میں آپ کو تھوڑا سا آگے بولنا بھول گیا کہ میرا ہمیشہ سے تعلق عمران خان صاحب کے ساتھ تھا اور وہ اطلاعہ میں پیار کرشتہ ہے ابھی تو مجھے نام میں کسی پارٹی میں جا رہا ہوں اور اگر میں بھی میری سیاست یہی تک تھی اور میں بھی میری سیاست آگے بڑے ابھی تو قبل اس وقت ہوگا میرے لیے یہ بڑی کلیریٹی میرے اندر کہ میں کسی پارٹی میں نہیں جا رہا ہوں اگر کرنی بھی ہوگی تو شاید ایسی کر لیں گے یہ پر بہت سے عزامات مگارتے ہیں عمران خان صاحب نام لے رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ گانشبندی ہے یا عمران خان کی کوئی مس رائد کر رہا ہے اور ان کی سیاست کو بندگلی میں لے جانا نہیں رہے بندگلی میں لے آئے ہیں اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جیسے ہمیشہ نکالتا رہا ہے میری خواہش یہ ہے کہ ان کو بندگلی سے نکال دے بندگلی میں لائیں نہیں بندگلی میں اب آگئے ہیں اور یہ جو نام لینے کا طریقہ یہ بڑی ذاتی ہے بغیر کسی شبایت کسی کی کہنے پر اور عمران خان صاحب کا جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کی سٹینٹ اور ویکنس یہی ہے کہ وہ بھروسہ کرتے ہیں تو جو اگر میں جا کے ان کو کہاں گا کہ آپ نے یہ کیا ہے عبدالغفور نے یہ کام کر دیا ہے وہ اس کو بلیو کر لیں گے کہہ دیں کہ عبدالغفور نے کیا ہے تو میں اس کو ان کو بھی قصوروار نہیں دیراتا ہوں لیکن میرے خیال سے اتنے بڑے سٹارچر کے لیڈر کے لیے مناسب ہے کہ وہ چیزیں ویریفائی کر کے کریں سر خان صاحب سر خان صاحب عادی رات کو آواز دیں گے ہم حاضر ہیں جلد سا ہم ٹی وی پہ دیکھیں گے خوشگار باہل میں کافی جے ساتھ بڑے سر آپ نے بہت شورت پائی تھی آپ بھی پوڑنم میں پوڑنم میں پوڑنم پہ پوڑنم میں پوڑنم پہ آپ کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی آپ کو پوڑنم پہ چاہے ہیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ مجھ سے کوئی ایسا سوال کرنے تو آپ بھی میرے پوڑنم نکال جاتا میں بھی آپ کو نکال جاتا ہوں ہم تو آلویز اور نایور ریڈی ہیں اوکی بھائی سوٹ ٹکر بیک اپ بیک اپ بیک اپ سوال پیٹھی ہوارا سوال پیٹھی ہوارا بھائی